موسیقی خداوند مسیح یسو میں میرے عزیزوں میں پرابو یشو مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں آپ کو سنگتی میں ویلکم کہتا ہوں ہم پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں اس نے ہمیں ایک اور موقع انعیت فرمایا کہ ہم اپنے خداوند کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے زندہ مبارک کلام پر منن کر سکتے ہیں خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں اس موقع کے لیے اپنی زندگیوں کے لیے جو پرمیشور نے ہمیں دی اس نے آج تک ہماری محافظت فرمائی ہم سب کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں جتنے ضرورت مند ہیں دکھ تکلیف میں ہیں بیماری میں ہیں پریشانی میں ہیں ہم ان کو بھی ہمیشہ دعا میں یاد رکھتے ہیں آج جو کلام کا حصہ ہے وہ پرانے نیم میں نرگمن کی پس تک آٹھ ادھیائے پچیس سے تیس پد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تب فراؤن نے موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو موسیٰ نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں کیونکہ ہم خداون اپنے خدا کے لیے اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں سو اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے اس چیز کی قربانی کریں جس سے وہ نفرت رکھتے ہیں تو کیا وہ ہم کو سنگسار نہ کر را لیں گے پس ہم تین دن کی رہا بیابان میں جا کر خداون اپنے خدا کے لیے جیسا وہ حکم ہم کو حکم دے گا قربانی کریں گے فراؤن نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداون اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے شفایت کرنا موسیٰ نے کہا دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداون سے شفایت کروں گا کہ مچھروں کے غول فراؤن اور اس کے نوکروں اور اس کے ریت کے پاس سے کل ہی دور ہو جائیں فقط اتنا ہو کہ فراؤن آگے کو دھگا کر کے لوگوں کو خداون کے لیے قربانی کرنے کو جانے دینے سے انکار نہ کر دے اور موسیٰ نے فراؤن کے پاس سے جا کر خداون سے شفایت کی خداون اپنے پاک الام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اپنی برکت نازل فرمائے آمین آئیے دعا کریں خداون مسیح سو میں ہمارے پیارے آسمانی باپ بڑے عدب کے ساتھ حلیمی اور فروتنی کی روح میں ہو کر ہم سب تیرے بیٹے تیرے بیٹیا تیرے پاک قدموں پر سرنگو ہیں اور اس ایمان کے ساتھ دعا میں ہیں ہمارا زندہ سچا خدا ہمارے بیچ میں موجود ہے پیارے باپ آسمانی ہم سب کو پاک روح کا مسا دے کہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں جذب کر سکیں تاکہ آگے جا کر اس کو اپنی زندگیوں میں عملی جامع پہنائیں آسمانی باپ دعا کرتے ہیں کہ یہ وچن روپی بیج ہمارے دل کی زمین میں جڑ پکڑے اور ہماری زندگیوں میں بہت سا حل لے کر آئے پیتا پرمیشور اپنے پاک فرشتوں کی سینہ ہمارے چاروں طرف تینات کر کہ شیطان ہمیں تجھ سے کسی بھی طرح سے الگ نہ کر سکے اپنی زندگیوں کو تیرے اختیار میں دیتے ہیں اور اس دعا کو تیرے پیارے رکلوتے بیٹے اور اپنے نجات دہندہ خداون یسو مسیق زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں سن اور قبول کر لے آمین ایک بار پھر ہم پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں آج کا جو کلام کا حصہ ہے وہ نرگمن کے پستک میں سے پڑھا گیا ہے آٹھ ہدیائے پچیس سے تیس پت دہ بوک آف ایکسیدس چپٹر ایٹ ورسز ٹوئنٹی فائی ٹو تھرٹی اور اس کی اٹھائیسویں آیت کو میں ریپیٹ کروں گا آپ اپنی بائبل میں دیکھئے گا نرگمن کی پستک آٹھ ہدیائے اٹھائیس پت میں کیا لکھا ہے فیراؤن نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداون اپنے خدا کے لئے بیابان میں قربانی کرو لیکن تم بہت دور مر جانا اور میرے لئے شفایت کرنا اس آیت کے تین حصے ہیں فیراؤن اب موسیٰ سے اور حارون سے بات کر رہا ہے اور اس میں وہ کہہ رہا ہے فیراؤن یہاں پہ لکھا ہے فیراؤن نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداون اپنے خدا کے لئے قربانی بیابان میں جا کر کرو خدا کے لئے بیابان میں قربانی کرو آگے لکھا ہے اس پہ غور فرمائیں آپ لیکن تم بہت دور مت جانا اور آگے فیراؤن اپنے لئے کہتا ہے اور میرے لئے شفایت کرنا یعنی میرے لئے بھی دعا کرنا عزیزو یہاں پر جو چپٹر بتا رہا ہے بائبل کا جو اتحاس بتا رہا ہے اسرائیلی مصر میں رہتے ہیں یہاں پر بسے ہوئے ہیں اور مصری ان پر ظلم کرتے ہیں اور خدا نے اپنی اسرائیل قوم کو اپنے فضل میں اپنے رحم و کرم میں یاد فرمایا اور خدا نے اپنی یوجنا کے انترگت موسیٰ اور حارون کو مصر میں فیراؤن کے پاس یعنی مصر کے راجہ کے پاس بھیجا ہے تاکہ موسیٰ اور حارون اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے نکال کر لائیں اور پھر آگے ان کو لے جا کر ملک قنان تک پہنچائیں اور جب موسیٰ اور حارون فیراؤن کے سامنے جاتے ہیں بڑے شوٹ میں میں بتا رہا ہوں اور وہاں پر بات چیت کرتے ہیں اور فیراؤن راضی نہیں ہوتا ہے اسرائیلیوں کو بھیجنے کے لئے تو وہاں پر پھر مصر کے اوپر پرمیشور کی طرف سے وپتیاں بھیجی جاتی ہیں اور جب ہم آٹھ ادھیائے اور ساتھ ادھیائے کے آخری حصے کو پڑھتے ہیں اور یہاں پر اب تک کیا ہوا ہے کہ چار وپتی مصر پر آ چکی ہے پہلی وپتی تھی نیل ندی کا پانی تمام خون بن گیا دوسری تھی مینڈک آ گئے فیراؤن کے پورے راجے میں تیسری تھی کٹکیاں آ گئیں مچھر آ گئے اور چوتھی وپتی آئی ڈانسوں کا آنا ڈانسوں کے جھنڈ آ گئے اور یہاں پر بائبل بتا رہی ہے کہ فیراؤن گھبرا گیا ڈانسوں کے جھنڈ سے اور تم اس نے موسیٰ حرون کو بلا کر ان سے کہا کہ جاؤ بھئی تم قربانی کرو اور ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ اور یہاں پر موسیٰ حرون نے کہا کہ ہم مصر کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے ہمیں مصر سے بھار جانا پڑے گا اور فیراؤن چونکہ ڈانسوں کی وجہ سے خائف تھا بہبیت تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ اور جا کر بیابان میں اپنے خداون خدا کے لئے قربانی کرو یہ اٹھائیس وے پد میں وہ کہتا ہے لیکن وہاں پر ایک بات کہی گئی ہے اور اس ہی بات پر ہم آج بات چیت کریں گے بڑی پتے کی بات ہے بڑی گہری بات ہے میں پھر اس کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اٹھائیس آیت کو نرگامن آٹھ اٹھائیس کو فیراؤن نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداون اپنے خدا کے لئے بیابان میں قربانی کرو لیکن تم بہت دور مت جانا لیکن تم بہت دور مت جانا انگلیش میں ہے only you shall not go very far away چلے جاؤ لیکن بہت دور مت جانا عزیزوں اسی پر بات چیت کریں گے فیراؤن جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے موسیٰ اور حارون کو کیا کہہ رہا ہے فیراؤن کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم بیابان میں جا کر اپنے خداون خدا کے لئے قربانی چڑھاؤ اپنے پرمیشور کی اراد نہ کرو اپنے خدا کی عبادت کرو میں تم کو جانے دوں گا تم چلے جاؤ لیکن بہت دور مت جانا یہ کیا پرپوزل ہے یہ کیا کہنا ہے یہ کونسی بات ہے میرے عزیزوں یہ بات وہ بات ہے یہ نہ فیراؤن کہہ رہا ہے نہ اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے بائبل میں تو کہا جا رہا ہے اب ہم اپنے سے ملائیں گے نا اس کو اب یہ بات ہم پہ لاغو ہو رہی ہے وہاں اسرائیلی تھے وہاں فیراؤن تھا کہنے والا فیراؤن سننے والے موسیٰ اور حارون جو اسرائیل جاتے کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور فیراؤن موسیٰ سے کیا کہہ رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ جا اور تم چلے جاؤ اور تم جا کر بیابان میں اپنے خداون خدا کے لئے قربانی گزرانو جس کا مطلب یہ ہے کہ تم عبادت کرو تم پرستش کرو اپنے خدا کی فیراؤن کہہ رہا ہے میں تم کو روکتا نہیں بھائی تم آراد نہ کرو تم عبادت کرو تم پرستش کرو سب کچھ کرو میں نہیں روک رہا ہوں لیکن بہت دور مر جانا مطلب مطلب یہ ہے کہ آج شیطان مجھے اور آپ کو خدا کی قوم کو شیطان یہی پرپوس کرتا ہے میرے عزیزوں شیطان کہتا ٹھیک ہے تم سندے کو چرچ جاؤ چرچ میں جا کے عبادت کرو چرچ میں جا کے اپنے خدا کی ورشپ کرو چلے جاؤ عبادت کر سکتے ہو گر جا جا سکتے ہو لیکن آگے کا حصہ بتا رہا ہے لیکن بہت دور مت جانا شیطان کہا ہے تم خدا کے پاس چلے جاؤ لیکن بہت دور مت جانا اور لوٹ کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے کیسے صبح عبادت کرنا اور شام کو ڈسکوں میں جانا صبح عبادت کرنا شام کو بار میں جانا صبح عبادت کرنا عبادت کے بعد جھوٹ بولنا غلط کام کرنا سینیما دیکھنا شیطان کرائے خدا کے لوگوں کو کہ چلے جاؤ خدا کے پاس گرجے چلے جاؤ عبادت کر لو قربانی چڑھا دو ٹائٹ دے دو آفرنگ دے دو پریزن ورشپ کر لو ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے لیکن بہت دور مت جانا وہ تین گھنٹے کے بعد پھر لوٹ کر واپس دنیا میں آنا دنیا داری میں آنا اور دنیا داری کے سارے کام کرنا میرے عزیزوں اگر ایسی عبادت ہم کر رہے ہیں کہ عبادت میں بھی آگئے چرچ میں آگئے اور شیطان کی اس بات کو یاد رکھ رہے ہیں کہ تم جاؤ کار اپنے خدا کی عبادت کرو گرجے میں بیٹھ کر ورشپ کرو لیکن بہت دور مت جانا میرے پاس ہی رہنا اور چٹ سے لوٹ کر عبادت سے لوٹ کر واپس واپس میرے راجے میں آنا اور وہی کام کرنا جو میں تم سے کروانا چاہتا ہوں جھوڑ بولنا غلط کام کرنا غلط جگہوں پر جانا سنسارکتہ دنیا داری ورلینیس عزیزوں کئی بار ہماری زندگیوں کا یہی حال ہوتا ہے کیونکہ شیطان نے ہم سے یہ بات کر لی ہے کہ تم چر جا سکتو عبادتوں میں جا سکتو کنونشنوں میں جا سکتو ریوائیول میٹنگز میں جا سکتو ریوائیول میٹنگ تین دن کی پانچ دن کی لیکن بہت دور مت جانا یہ پانچ دن کی کنونشن کر کے اور پھر لوٹ کر گھوم کر پھر کر میرے پاس ہی آنا وہی شیطانی باتوں میں اُلج جانا وہی دنیا داری کی باتیں جو مسیحوں کو شعبہ نہیں دیتی صاحب نہیں دیتی اور ہم یہ کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں اس انسارکتہ میں لفت ہو جاتے ہیں یہ پرپوزل وہاں فیراؤن کا تھا موسیٰ رہارون کے سامنے اب ہماری زندگیوں میں یہ پرپوزل شیطان کا ہے کہ تم عبادت بھی کر لو اور میں جو چاہتا ہوں وہ بھی کر لو لیکن میرے عزیزوں یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی یہ دونوں کام ہماری زندگی میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ پرپوزل یشو مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنا خون بھایا ہے اپنے پران دیئے تاکہ مجھے اور آپ کو شیطان کے چنگل سے چھڑا لے اس انسارکتہ سے چھڑا لے دنیا داری سے ورلی ڈینس سے نکال کر پویتر جگہ پر لے جا کر کھڑا کر ہے جہاں پر صرف ہم ہو اور ہمارا جیوتہ پرمیشور ہو ہمارا خداوند مسیح اسو ہو میرے عزیزوں یشو مسیح نے اسی لیے اپنے پرانٹ دیئے ایک حوالہ میں یہاں پہ پڑھوں گا گلاتیوں کی پتری اور پہلا دھیائے اور چوتھے پد میں کیا لکھا ہے سنیے گا اسی نے اپنے آپ کو ہمارے پاپوں کے لیے دے دیا کس نے پرابو یشو مسیح نے کیوں دے دیا جی سنیے گا اسی نے اپنے آپ کو ہمارے پاپوں کے لیے دے دیا تاکہ ہمارے پرمیشور اور پتا کی اچھا کے نصار ہمیں اس ورطمان برے سنسار سے چھڑائے یہ سنسار برا ہے صاحب اور یشو مسیح اس لیے قربان ہوا کہ ہمیں اس ورطمان برے سنسار سے چھڑائے یہ وہ سنسار اور اس سنسار کا راجہ جو فیراؤن ہیں یعنی شیطان ہے شیطان کہتا ہے عبادت بھی کر لو چرچ بھی جاؤ گرجے بھی جاؤ لیکن بعد میں سارے غلط کام بھی کر لو پولٹکس بھی کر لو اور دندفند سارے کر لو سب کر لو اور یہ ہوتا ہی ہے یہ سب جگہ ہوتا ہی ہے سب جگہ ہوتا ہے میرے عزیزوں حقیقت کچھ اور ہے حقیقت کچھ اور ہے کچھ چلیے چھوڑی اٹھائیے ابھی آن لائن چل رہے ہیں یہاں پر گلاتیوں کی پتری میں پولوس نے کلیسیہ کو بتایا کہ خداوند مسیح یسو نے اپنے آپ کو دے دیا بھئی کیوں دے دیا اس لیے دے دیا کہ وہ خداوند مسیح یسو نے اپنے آپ کو اس لیے دے دیا کہ وہ خدا باپ کے لئے خدا باپ کی اچھا کے نصار ہم کو ورتمان برے سنسار سے چھڑائے کیونکہ خدا ہمیں برائی سے دور رہنے کی صلاح دیتا صلاح نہیں چاہتا ہے وہ صلاح تو ایک الگ چیز ہے وہ ہمارا آسمانی باپ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بچے برائی سے دور رہیں اور تھات فیراؤن سے دور رہیں شیطان سے دور رہیں میرے عزیزوں وہ فیراؤن وہ شیطان اس کو شیطان نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ حرکتیں شیطان والی تھیں کہ تم قربانی بھی کرو اور آگے کہہ رہا ہے بہت دور مت جانا بھئی کیوں نہیں جانا تیرے سے دور جانا ہے ہم عبادت کر کے واپس کیا پھر تیرے پاس آئیں گے خدا سے مل کر کیا واپس شیطان کے پاس جایا جاتا ہے اور آدھنا کرنے کے بعد کیا واپس غلط کاموں کو کیا جاتا ہے پربو بھوج لینے کے بعد کیا بہار جا کر اسموک کی جاتی ہے الکول لیا جاتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے ویبیچار کیا جاتا ہے جھگڑے کیے جاتے ہیں گالی دی جاتی ہے یہ چلتا ہے ہماری زندگیوں میں کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن یہ سب کچھ ہٹانا پڑے گا ہمیں بہت دور نکل جانا ہے شیطان تو کہہ رہا ہے بہت دور مت جانا ہمیں شیطان سے بہت دور نکل جانا ہے خدا کے پاس آگے جانا ہے خدا ہمیں برائی اور شیطان سے دور رکھنا چاہتا ہے کیسے رکھنا چاہتا ہے دوسرا قرآن تھیوں چھے ادھیائے اور میں سترہ آیت پڑھوں گا اور اس کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے سر آپ سنیے گا اس لیے پرہو کہتا ہے ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو یہاں پہ کانٹیکس جو چل رہا ہے وہ ایسا چل رہا ہے کہ یہ پریکٹیس سب جگہ ہے یہ پریکٹیس سب جگہ ہے اب میں آپ کو یہاں پہ ابھی اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا لیکن آپ سمجھ جائیں گے ہم سب سے مکس اپ ہو جاتے ہیں سب سے مکس ہو جاتے ہیں کیا کہہ رہا ہی یہاں پہ اس لیے پرہو کہتا ہے ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو اور اشد وستو کو مت چھوو تو آگے لکھا ہے تو میں تمہیں گرہن کروں گا تو میں تمہیں قبول کروں گا میں شیطان کے راجے سے باہر جانا پڑے گا شیطانی لوگوں کی سنگتی سے ہمیں دور نکلنا پڑے گا غلط لوگوں کی سحب آگیتہ سنگتی سے ہمیں دور نکلنا پڑے گا غلط عادتوں سے تو خدا کہتا ہے تو تمہیں گرہن کروں گا بس ایک ہی option ہے تب ہی خدا مجھے قبول کرے گا تب ہی ہمیں قبول کرے گا جب ہم فیراؤن کے راجے سے شیطان کے راجے سے بہار نکل جائیں گے میرے عزیزوں لیکن ابھی لیکن لگا دیا میں نے لیکن ہیومن نیچر ہیومن نیچر برائی سے نکلنا چاہتا نہیں ہے ہیومن نیچر غلط کاموں کو غلط جگہوں کو غلط باتوں کو غلط چیزوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ خدا لاکھ سمجھا لے تو بھی ہیومن نیچر میں یہ بات ہے انسان اپنی برائی سے بری جگہ سے بری پرستیتی سے بری عادتوں سے پاپوں سے نکلنا چاہتا ہی نہیں ہے ایک illustration بائبل میں سے اتپتی کی پستک کو آپ نکال لیجئے انیس ادھیائے پندرہ آیت سے سترہ آیت پڑھ رہا ہوں خدا نے کہا میں صدوم اور امورہ کو بھسم کروں گا گندھک اور آگ برساؤں گا پر وہاں پر لوت رہتا ہے لوت کی پتنی رہتی ہے اس کی دو بیٹیاں رہتی ہیں اور بیٹیوں کے دو منگیتر بھی رہتے ہیں تو خدا کو لوت پر رحم آیا ابراہم کی وجہ سے لوت ابراہم کا بھتیجہ ہے ابراہم جو ہے صاحب خدا کا مطر ہے دوست ہے پیارا ہے عزیز ہے اور ابراہم کی وجہ سے خدا نے تھوڑا کنسیڈر کیا کہ لوت کے فیملی کو بچایا جائے سورک دودھ بھیجے سورک دودھ لوت کے گھر گئے بہت کچھ ہوا ہے وہاں پر میں سب کچھ نہیں پڑھوں گا لیکن جو ہمارے مطلب کی جو بات ہے اب یہ فرشتے لوت کے پاس اس لئے آئے بتایا فرشتوں نے بھائی ایسا ہے کہ ہم اس صدوم امورہ کو جلا کر راک کر دیں گے اس کا گناہ بڑھ گیا ہے تم یہاں سے نکل کے چل دو اور دوسری جگہ جاؤ جاں ہم بتائیں تمہیں اور لوت سے کہا لوت تو اپنی پتنی کو لے اپنی دونوں بیٹیوں کو ان کے جو دو منگیتر تیرے دماد جو ہیں ان کو بھی لے اور نکل جا لوت نے اپنے فیملی میں بات کی کہ ایسی ایسی بات بتا رہے ہیں یہ فرشتے یعنی خدا ہمیں بتا رہا ہے تو دوا دونوں نے کہا یہ تو بیکار کی بات ہیں کوئی ایسا ہوگا کیا ایسا کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہے پادری صاحب ہم وشواسی لوگ ہیں ہم کرونا میں گھوم بھی لیں گے نا بھیڑ میں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا بھئی ہوگا تو کچھ نہیں آپ کو تو اور بعد میں ہمیں ہوگا جو ہوگا وہ یہی دماد سوچ رہے ہیں کہ سب بکواس ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا انہوں نے بات پہ دھیانی نہیں دیا لوت کی اب لوت بھی ڈلمل ہو گیا تھوڑا گیا بسے بس آئے کہ گھر کو چھوڑیں گے اتنا اچھا نگر ہے یہ ہے وہ ہے نکلنا نہیں چاہ رہا ہے اور موت آنے والی ہے آسمان سے تب بھی نکلنا نہیں چاہ رہا اب دیکھئے سنیے یہاں پہ جی اتپتی انیس پندر آئے سے پڑھ رہا ہوں جب پوفٹ نے لگی تب دوتوں نے لوت سے جلدی کرنے کو کہا اور بولے اٹھ اپنی پتنی اور دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا نہیں تو تو بھی اس نگر کے ادھرم میں بسم ہو جائے گا پر وہ ولمب کرتا رہا اس پر ولمب کرتا رہا نکلا نہیں جا رہا ہے برائی سے نکلا نہیں جا رہا ہے بوری عادتوں سے نکلا نہیں جا رہا ہے بوری جگہوں سے نکلا نہیں جا رہا ہے بورے شوقوں سے نکلا نہیں جا رہا ہے گناہوں سے کیونکہ اچھے لگتے ہیں یہ دودھ کہہ رہا ہے کہ جلدی کر فرشتے کہہ رہے ہیں جلدی کر بائبل کہہ رہے ہیں لیکن لوت ولمب کرتا رہا دیر کرتا رہا صاحب دیر کرتا رہا ہے ہیومن نیچر ہے اور آپ آگے پڑھ لیجئے گا فرشتو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی نکالا اور وہاں بہت ساری باتیں ہوں یہ لیکن زبردستی نکال کر لے گئے اور چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں زبردستی لے جائے خدا زبردستی لے جا رہا ہے اس کو گناہ سے نکال کر پتنی جو تھی شریمتی جی تھی رہا نہیں گیا اور چھبیس پد میں لکھا ہے اس پتنی انیت چھبیس میں پیچھے مڑ کے دیکھا نمک کا کھمبہ بن گئی اور وہ نمک کا کھمبہ بننے سے آگے چل کر لوت کا پریوار بھی کہاں گناہ میں پڑھا ہے وہ آپ آگے پورا چپٹر پڑھنا آپ کو پتا چل جائے گا اور پھر آگے بس بربادی ہو گیا وہ پریوار یہی ہوتا ہے جب ہم فیراؤن کی سن لیتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنے چلے جاؤ لیکن بہت دور مت جانا عبادت کرنا اور پھر میرے پاس آ جانا یہی انجام ہوتا ہے جب ہم خدا کی عبادت کر کے شیطان کے راجے میں پھر چلے جاتے ہیں دنیا داری میں چلے جاتے ہیں ہم برباد ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو ہوش میں لانا پڑے گا اپنے آپ کو جانچنا پر رکھنا پڑے گا کہ کئی میں فیراؤن کی بات تو نہیں مان رہا ہوں کہ عبادت کرنے چلے جاؤ لیکن بہت دور مت جانا یعنی میری پہنچ سے بھار مت جانا بھائی عبادت کرنا لیکن کابو میرے ہی رہنا ورشی پہ کر لینا لیکن تمہاری زندگیوں پہ قفضہ تو میرا ہی رہے گا تمہاری عبادت تین گھنٹے کی بہت اچھی ہے بس لیکن زندگی کے باقی جو گھنٹے بچیں گے چوبیس گھنٹے میں سے وہ میرے ہیں میں جیسا چاہوں تم سے غلط کام کرواؤں گناہ کرواؤں میرے عزیزوں ہم کہاں پر ہیں فیراؤن کی سن رہے ہیں یا ہم خدا کی سن رہے ہیں لوت کو دوت کہہ رہے ہیں کہ جلدی کر نکل جا لیکن وہاں پہ لکھا ہے وہ ولم کرتا رہا ہم اپنے زندگی میں ولم کرتے رہتے ہیں دیر کرتے رہتے ہیں بہانے بناتے ہیں من پھرانے کے لیے توبہ کرنے کے لیے پشتہ تاب کرنے کے لیے بہانے ولم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں شیطانی باتیں اچھی لگتی ہیں اور انجام یہ ہوتا ہے لوت آگے چل کر پدھرشت ہوا ہلاک ہوا نام و نشان مٹ گیا کچھ نہیں آگے وہ بلیسیڈ نہیں رہا بائیبل میں پھر خدا کے لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہے وہ انجاتیوں میں گنا گیا میرے عزیزوں امونی ہم کہاں پر ہیں اپنے جیون کو ٹٹول کر دیکھیں ہمیں اپنے زندگی کی ان برائیوں کو نکالنا پڑے گا بڑی اچھی بات میں پڑھنے جا رہا ہوں گلاتیوں کی پتری کو آپ کھولیں اور اس کا پانچ ادھیائے سات سے نو پد میں کیا لکھا ہے تم تو بھلی بھاتی دوڑ رہے تھے اب کس نے تمہیں روک دیا کہ ستے کو نہ مانو ایسی سیکھ تمہارے بلانے والے کی اور سے نہیں نموے پد میں لکھا ہے تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر ڈالتا ہے very dangerous thing sir تھوڑا سا خمیر small leaven تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر ڈالتا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے جی کہ ایک چھوٹا سا گناہ میری پوری دھارمک میرے دھارمک جیون کو برباد کر دے گا چھوٹا سا گناہ میری پوری راست بازی کو غرق کر دے گا ڈوبو دے گا میں فیل ہو جاؤں گا پرمیشر کے سامنے ایک چھوٹا سا گناہ مجھ کو ڈوبو دے گا جیسے آدم آدم ایک ہی خطہ کی تھی آدم نے ایک ہی گناہ کیا تھا ایک ہی ڈیس اووے کیا ایک ہی بس پھل کھا لیا اور کیا کیا کوئی دس بیس فولٹ تھے اس کے دس بیس بار غلطیا کری اس نہیں ایک ایک کیا اور اس کے بعد اس کے بعد بائبل بتا رہی ہے کہ خدا آدم سے ملنے آتا تھا اور وہ غلطی کرنے کے بعد آج آدم خدا کو ڈھونڈ رہا ہے صاحب اور خدا ملتا نہیں ہے کیوں نہیں ملتا ہے کہ کیسے کہرو خدا نہیں ملتا رہا بھائی یہ چھے چھے بار جو سرمن سن رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے ابھی تک آتما میں پیاس ہے ابھی تک آتما میں بھوک ہے چرچ بھی آ رہے ہیں ریوائیول میٹنگ میں بھی جا رہے ہیں کنونشن میں بھی جا رہے ہیں ساؤت میں جا رہے ہیں نورت میں جا رہے ہیں ہیسٹ میں جا رہے ہیں ویسٹ میں جا رہے ہیں کیوں کیوں گانا گاتیں تیرے دل کے دوار پر ییشو کھٹ کھٹ آتا ییشو تو یہاں کھٹ کھٹ آ رہا ہے کس کو ڈھونڈ رہے ہیں چاروں طرف کسے ڈھونڈ رہے ہیں یہاں کھٹ کھٹ آ رہا ہے بھائی لیکن یہ آدم کی ایک غلطی یہ آج ہم سب اس کو صرف ایک بزرگ شاعر کا شیر ہے صرف ایک قدم اٹھاتا غلط رہے شوق میں اور منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی منزل تو کیا ڈھونڈتی رہی ایر تھا پرمیشور سے بھٹک گئے آج تک ہم خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں گانا گاتے ہیں میری روح خدا کی پیاسی ہے کیوں ہیں آج تک پیاسی تیری روح تیری روح کو ترپتی کیوں نہیں ملی خدا تو ہمیشہ تیرے ساتھ ہے یشو مسیح کہتا ہے میں جگت کے انتک تمہارے ساتھ ہوں پھر یہ آتما ویاکل کیوں ہیں کیونکہ ہم فیراؤن کی زیادہ سنتے ہیں کہ فیراؤن چنتہ مت کر ہم عبادت کر کے ابھی آتے ہیں تیرے پاس فکر مت کر بہت دور نہیں جا رہے ہیں بس ابھی ورشپ کری عبادت کری بس ابھی کام کاج کیا تو سوشل گیدرنگ چرچ میں کری اس سے ملے اس سے ملے اور آ کے پھر تیرے ساتھ ہو لیتے ہیں تھوڑا سا خمیر پولوس کہہ رہا ہے تھوڑا سا خمیر گندے ہوئے سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے ایک پاپ میرے پورے دھارمک جیون کو برواد کرنے کے لیے کافی ہے صاحب کافی ہے کافی ہے ایک وارننگ دیئے پرمیشن نے یشو مسیح نے ایک وارننگ دیئے پولوس کے دوارہ پولوس لکھتا ہے افسیوں کی پتری اور اس کا چار ادھیائے اور سترہ پت اور اٹھارہ پت سنیے گا یہاں پہ کیا لکھا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور پربو میں آگرے کرتا ہوں کہ جیسے ان جاتی لوگ اپنے من کی انرث رتی پر چلتے ہیں تم اب سے پھر ایسے نہ چلو کیونکہ ان کی بدھی اندھیری ہو گئی ہے اور اس اگیانتہ کے کارن جو ان میں ہے اور ان کے من کی کٹھوڑتہ کے کارن وہ پرمیشور کے جیون سے الگ کیے ہوئے ہیں خدا کی زندگی سے بہار ہیں میں اور آپ کہاں پر ہیں آج اپنے زندگیوں کو ٹٹو لیں ہم موت کے اندر جی رہے ہیں یا خدا کی زندگی ہمارے ساتھ ہے ایٹرنل لائف ہمارے پاس ہے اندھ جیون ہمارے پاس ہے اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا شروع کریں کہاں پر ہیں ہم عبادت کرنے کے بعد کیا واپس فیراؤن کے پاس لوٹ جاتے ہیں یا عبادت کر کے ہم خدا کے ساتھ ہی چلتے ہیں خدا کے ساتھ رہتے ہیں عزیزوں سعودان ہو جائیے پرویشمسی کا آگمن نکٹ ہے اپنے آپ کو تیار کر لیں پرکاشت واقع پر ریسرچ مجھ کرنے بیڑی آنا ریسرچ مت کرنا وہ کتاب ریسرچ کے لیے نہیں ہے تیاری کے لیے کہ صرف اپنے آپ کو تیار کر لیں فیراؤن سے کوسوں دور بھاگ جائیے یعنی شیطان سے کوسوں دور بھاگ جائیے اس کی پہنچ سے باہر ہو جائیے اور پرمیشور کی سنگتی میں آ جائیے آخری حوالہ پڑھ کے پھر میں یہاں پہ روکوں گا اور پہلا قرنتیوں اور پانچ ادھیائے سات آیت کا پہلا حصہ پہلا قرنتیوں پانچ ادھیائے اور سات پد کا پہلا حصہ یہاں پہ لکھا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو شد کرو کی ہمیں نیا گندہ ہوا آٹا بننا ہے ارثات ہمیں اپنے جیون کو پویتر بنانا ہے ہمیں اپنے جیون کو ییشو مسیح کی سنگتی میں آگے بڑھانا ہے ہمیں اپنے جیون کو پرمو ییشو مسیح کی سے بھاگیتہ میں اور اس کی اگوائی میں آگے بڑھانا ہے میرے پیری جنو پرمیشور سے پرارسنا کیجئے کہ ہم عبادت کر کے ارادنا کر کے واپس فیراؤن کے پاس نہ لوٹیں واپس شیطان کے پاس نہ لوٹیں بلکہ ارادنا کے بعد بھی ہم پرمیشور اور پربویشو مسیح کی سنگتی میں بنے رہیں پویتراتما ہم سب کی اگوائی کرے آئیے دعا مانگیں خدابند مسیح یسو میں پیارے آسمانی باپ شکر گزاری زندہ مبارک کلام کے لیے جو تُو نے ہمیں عطا کیا پیارے خداون ہمیں چیتایا ہے وان کیا ہے کہ کئی بار ہم تیری ارادنا کر کے اور واپس واپس شیطان کے پاس لوٹ جاتے ہیں پرم پتہ پرمیشور ہمیں پویتراتما کی ایسی اگوائی اور سامر دے کہ ہم اپنی ارادنا کے بعد بھی اپنے پتہ پرمیشور کے دامن سے ہمیشہ لپٹے رہیں ہم عبادت کے بعد بھی پربو یشو مسیح کی سنگتی میں ہمیشہ 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 بنے رہیں پربو جی ہمیں اپنے انگرے میں سرکھ ست رکھنا پتہ اپنی زندگیوں کو تیرے ادھکار میں دیتے ہیں پربو جی میں پرارتنا کرتا ہوں جتنے اس پرارتنا میں سم ملیتے ہیں ان سب عزیزوں پر تیری شفقت رحمت اور برکت کا سایہ ہمیشہ بنا رہے پیارے پربو ہماری سب کلیسیاں میں جاگرتی ڈال فیراؤن کی طرف رخنا کریں شیطان کی طرف رخنا کریں بلکہ ہم ارادنا کرنے کے بعد پرمیشور کی سنگتی میں ہمیشہ بنے رہیں پربو جی اپنا جیون تجھے سوپتے ہیں اور یہ پرارتنا تیرے پیارے پتر اپنے ادھار کرتا اور جیون دینے والے پربو یشو مسیح کے زندہ اور مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں سن اور قبول کر لے آمین اب ہمارے پربو یشو مسیح کا انگر ہے پتہ پرمیشور کا پریم پفتر آتمہ کی سہبھا گیتہ ہم سب کے ساتھ سمست وشواسیوں کے ساتھ ہماری سب کلیسیاؤں کے ساتھ اب سے لے کر یگان یک تک ہوتی رہے آمین